دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کے والے میں شاہد بھئی آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان عام فورسز ہمارا فخر ہے یہ میں بڑا کٹیگوری کے لیے بتاتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں اور اس کو ریکارڈ بھی لیا ہے عام فورسز ہمارا فخر ہے اور میں اکثر یہ میرے جنرل باجوا سے بھی کہا ہے ایک میٹنگ میں مختلف سیاسی جماعتوں کی ایک میٹنگ ہے یہ ہمیں جانماز کی طرح مقدس ہے آج اگر پاکستان سیریہ نہیں بنا ہے شام لبنان نہیں بنا ہے لیبیا نہیں بنا ہے عراق نہیں بنا ہے یہاں پہ اگر ایک آرڈر ہے سٹیبلیٹی ہے نظام ہے تو اس کا کریڈٹ عام فورسزہ پاکستان کو جاتا ہے پاکستان آرمی کے ساتھ محبت پاکستان کے ساتھ محبت ہے اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ ایمان کی علامت ہے پاکستان آرمی کے ساتھ محبت پاکستان آرمی کی دشمنی پاکستان کی دشمنی عام فورسزہ پاکستان ہمارا فخر ہے اور غیر معمولی کردار انہوں نے ادا کیا ہے پاکستان کو انٹرنل ایکسٹرنل تریف سے بچانے کی جہاں پہ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوتا ہے وہ اختلاف بھی ان کے مفاد میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے مقدس ادارہ ہے یہ ضرورت ہے پاکستان کی کہ اس کو پولیٹیکل افیرز کے اندر انوال نہیں ہونا چاہیے پاکستان آرمی کو سیاسی معاملات سے بچانا یہ محبت کا تقاضی ہے پاکستان آرمی سے اخلاص کا تقاضی ہے اس لیے کہ سیاست ایک متنازعہ میدان ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی جو پروفیشنل جو مہارتیں ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں ان کی جو توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے آج اگر پاکستان نیوکلیر پاور ہے آج اگر پاکستان کے پاس بلیسٹک میزائر ہے آج اگر پاکستان ایک طرف سے پینتالیس ممالک کی جو کولیشنز امریکہ کی سربراہی میں ہیں دوسری طرف انڈیا کی جو طاقتور پندرہ سولہ لاکھ فوج ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان کڑا ہے سر انچا کر کے تو یہ پاکستان آم فورسز کی وجہ سے ہوا ہے تو ہم ان کی جو پولیٹیکل کردار ہیں اس کے مخالف ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ دہشتگردی کے خلاف آپ دیکھیں نا کس طرح کامیابی کے ساتھ ایک جنگ لگی گی اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے کچھ چیزوں کو ریفام کرنا ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں دورائی بھی ہو سکتی ہے لیکن اورال جو پاکستان کے اندر آج ایک سٹیبلیٹی ہے یہ پاکستانی قوم اور اس کے ساتھ ساتھ آم فورسز کی مشترکہ قربانیوں کا نتیجہ ہے تو ہم اس کے پولیٹیکل کردار کے خلاف ہیں اور کشمیر میں ہم خود کشمیر کی جہدی آزادی کا حصہ ہیں ہم کشمیر کی جہدی آزادی کا حصہ ہیں آج بھی ہم بنگال میں پانسیاں پھا رہے ہیں آج بھی جماعت اسلامی بنگال کے اندر ہزاروں مرد و خواتین جیلوں کے اندر ہیں ٹارچر سیلوں کے اندر ہیں قتل ہو رہے ہیں عدالتی قتل کے ذریعے سے ان کو پانسیاں دی جا رہی ہیں یہ پاکستان کی محبت میں جماعت اسلامی پاکستان کی محبت کی پاکستان کے لیے قربانی کی ایک طاقتور علامت ہے یعنی جماعت اسلامی اس وقت قطر میں پوچھ کے ساتھ وہاں لڑی تھی بنگالیوں کے خلاف پاکستان کی دفاع کیلئے ہم انڈیا کے خلاف لڑے ہیں البدر اور شمس کے جو ناؤں آتے ہیں جی بالکل البدر اور شمس ہم نے ہندوستانی مکتی باہنی اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین آرمی تھا اس کے خلاف پر آج بھی اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم پھر البدر اور شمس بنائیں گے اور پاکستان کی دفاع کا کردار ادا کریں گے آج بھی کشمیر میں حضب المجاہدین اسی سالہ بڑا سید علی گیلانی جماعت اسلامی کا وہ پاکستان کی تکمیل کی جنگ لڑ رہی ہے جماعت اسلامی تو پاکستان کی دفاع کا اور پاکستان کی تکمیل کی جدی جہد کا نہ ہے